بسم اللہ الرحمن ہیم اسلام علیکم کیا لے میرے پیارے بہن بھئیوں ٹھیکے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے منتحہ کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے میری بیٹی اتنا رو رہی ہے منتحہ ادھو دیکھو آنٹی انکل کو بتاؤ میں رو رہی ہے منتحہ کو بہت زیادہ تو ابھی دودھ مگایا ہے تو اس کو بھائل کر کے رس ملتا ہے وہ چھنا بچ بچ میری لادو یہ کہتی بس مجھے مامان کھائے میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گی چلو بچ گمی ہے نا بہت گمی ہے ہم اربی بنائیں گے بسم اللہ الرحمن ہمارے گی اپنے اربی نہیں کھانی آپ کو کیا پسان دے مار کون چی سبزی پسان دے کل وہ پکا لیں گے بتاؤ شلجم پسان دے گوش پسان دے مرگی کا مرگی کا گوش پسان دے وہ تو ڈاکٹروں نے بتا دیا اس میں کینسر ہوتا ہے یہ کینسر ہوتا ہے ہاں نہیں ہوتا اچھا اربی کیوں نہیں کھاتی آپ اربی مزہ کی ہوتی ہے پٹیٹو ہوتے ہیں یہ پٹیٹو ہوتے ہیں یہ پٹیٹو کے بچے ہیں ہم بچپن میں چائے میں رس ڈال کے تھے تھے سپون کے ساتھ اور اس ٹائے ہوتا ہے ہاں دوپائے ہر کے ٹائم دوپائے ہر کے ٹائم بڑا مزہ آتا تھا دو تین چار کا ٹائم ہوتا تھا گاؤں والوں کی نا ویسے بھی چار بجے کا ٹائم چاہیئے ہیں اور اس ٹائم ہوتی تھی ساتھ تنیور کی روٹی ہوتی تھی بڑا مزہ آتا تھا اور چار بجے کا ٹائم ہوتا تھا جب میری شادی ہوئی نا جب میں سوسرال گئی تو پکس چار بجے کا ٹائم ہوتا تھا اتنی گرمی چائے لازمی بنتی ہے چائے ابھی بھی بنتی ہے میری امی کی ٹائم دوپائے کے ٹائم دوپائے کے ٹائم لازمی وہ چائے بناتے ہیں تین چار بجے اور گھوڑ بھی ڈالتے ہیں شکر اور چینی مکس کی ہوئے اتنے مزہ کہ ہمارے گاؤں کی چائے ہوتی ہے بہت مزہ کی ہے مگر میں نہیں پیتا ہی بس میرے بہن بھائیوں کو بہت پساتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم اپنے دادیال جائیں تو چائے پیئے ہیں بڑی مزہ کی ہوئی ہے میری بہن بھائی بڑے خوشی سے پیتے ہیں وہاں کی چائے اللہ جنرل صریف برہ مارے والے صاحب کو وہ جب زندہ ہوتے تھے بکھنیاں رکھی ہوتی تھی تو بکھنیاں دودھ کی چائے پیچھے تھے اور ہی مزہ آتا تھا بہت آتا تھا گھڑا گھڑا دودھ گھڑا گھڑا دودھ ہوتا تھا اتنا مزہ آتا تھا بہت ہی مزہ آتا تھا کہتے ہیں کہ جیسے بڑے جاتے ہیں بھائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں رونکے بھی ختم ہو جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب علیشہ کی لاتینا سارہ اس کو کندہ کرتے ہیں یہ اکیلے نہیں چھلی جائے ہیچی بہت زیادہ وقت لگ رہا تھا دونوں ساتھ لگے ہوئے ہیں جلدی جلدی کر لیں تاکہ جو ہے نا پجلی جانے سے پہلے پہلے ساری اربی جو ہے نا اچھی لی جائے جس سائز میں کٹے گا جو گال جائے آئے چھوڑو اور پی کو تو کہیں لوگ کو آٹا لگاتے ہیں دونے کے لیے کہیں نمک لگاتے ہیں یہ سب میں تو کبھی بھی تشکی نہیں جائے بس اچھی ترکے تو اس کا پانی نکلے گا فرائی کرنے گا اور بھی دھوکی زبردہ سکتے ہیں یہیں ڈال دیا میں نے بسم اللہ لسن پاوڈر اور بھی فرائی ہو گئی ہے ہمیں لوگ بناتے ہیں لوگوں کو آگ لگی ہے لوگوں کو کام ہی ہے لوگوں کو کتنی بات نہیں سمجھتی ہمارے اپنوں کو زیادہ آگ لگی ہے کوئی اس میں کیا بری بات ہے تو بری بات نہیں پہلے میں بھی سمجھتی تھی اس میں بری بات ہے روزی کمانے کے لیے انسان کو کچھ لے کچھ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا ہمارے بھی مشکلیں دور ہو جائیں گی جیسے رابیاء احمد بلوگ والوں کی جو ایک اور ہے سفدر فیملی بلوگ سفدر فیملی بلوگ اور منٹو فیملی میں ان کے فیملی بلوگ اور سونیا گپال میں ان کے بلوگ دیکھ دیکھ کے میں نے کیا آپ میں نے عربی نکال لیے اس میں میں شامل کرنے لگی ہوں پیار ہاں 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 امی کے گھر پہ تھی کبھاریاں تھی تو میری آپی ٹویشن پڑھاتی تھی پہی کریشن بچھی تھی ٹویشن آتی تھی اس کو ہم کہتے تھے سنے ہاں کوئی بات سنا دو چھوٹی ہاتی تھی تو تھی 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 تیچر جی میں تیا سنا ہوں آپی کہتے تھے کچھ بھی سنا دو نا بہت پیاری لگتی تھی پھر سنا تھی کہ تیچر جی میں آپ کو سنا دی ہوں تپا بھئی کہتے آتا دونینی دو دو کے لکھ ملا پتلا پتنگ چی ریٹن میا لو لو کے ہم سا پتنا شروع کر دیتے تھے ان کا تو ہوگا اللہ کو پتلا آپ کا تو ماشاءاللہ اللہ لاکھ ہے اچھا ماشاءاللہ اللہ کمبر ہے آپ کی آپ پتلی تو نہیں ہے سا پتنا شروع کر دیتے ہیں سا سنا دمائی سا trays ساap سا سا میں چیک کروں مزے کی بن گیا نمک میں سب کچھ برابر ہے